اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو میں اس لائننگ والی کمیز کا گلا بنانا سیکھیں گے اور لائننگ والی فین سے کمیز کی شمیز لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ سیکھیں گے اس پہلے یہاں پر ہم شمیز اور کمیز کی سیڈ فٹنگ والی سلائی سے دونوں کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں پر ہم کٹس لگاتے جائیں گے اس طرح شمیز اور کمیز دونوں کو ملا کر کٹ لگا لیں گے نیچے تک کچھ کچھ انچ کے گیپ پر یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کا ان سے بس کپ نہیں کرنی ویڈیو بہت انفورمیٹیو ہونے والی ہے جی تو شمیز اور کمیز دونوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کٹس لگ چکے آپ دے سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر شمیز کو لیں گے شمیز کی جو رف سائٹ ہے وہ اوپر کی طرف رکھیں گے اور یہ جو کمیز ہے اس کا گلہ بنا لیں گے اس کمیز کا گلہ ہم شمیز کے ساتھ بنائیں گے شمیز کی رف سائٹ اور کمیز کی فنیشنگ والی سائٹ ان دونوں کو آپس میں ملا کر یہاں گلے کو فکس کرتے ہوئے کومن پھینے لگا لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور سٹیچز کو سبکرائب کریں تاکہ جب یہ سٹیچنگ آئیڈیاز کی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اس طرح پورے گلے کے ساتھ ساتھ کومن پھینے لگا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر کام کے ساتھ سنگل فٹ کے ساتھ سلائی لگا لیں گے کمیز اور شمیز دونوں کو آپس میں ملاتے ہوئے گلے کی سلائی لگ چکی ہے یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے سلائی کو نکال کے اندر کے کپڑے کو ہم یہاں پر کٹنگ کر لیں گے گلے کے اندر کے پیس کو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم کٹس لگا لیں گے گلے کے اندر کٹ لگا کے یہاں پر ہم گلے کو پلٹ دیں گے اس طرح یہ پلٹ چکا ہے اب دے سکتے ہیں ابھی ہم اس کو ایرن کر لیتے ہیں جی تو گلے کو پلٹ آکے یہاں پر گلے کو ایرن لگ چکی ہے اب دے سکتے ہیں بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے فینسی کمیز کا شمیز اور گلے کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم اندر کی طرف ترپائی کر لیں گے اس طرح فینسی کمیز کا گلہ بنانے کے بعد ابھی ہم شمیز کو جوینڈ کر لیں گے یہاں پر ہم آر مول سے لے کر نیچے تک شمیز کے کٹس جو ہیں کمیز کے ساتھ ملا لیں گے اس طرح شمیز اور کمیز دونوں کے کٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے نیچے تک ہم ان کو چیک کر لیں گے جی تو کٹ کے ساتھ کٹ ملاتے ہوئے شمیز ہماری یہاں تک کاریاب دے سکتے ہیں یہاں سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے یہاں پر ہم کوئی کومن پینے یا کچھ بھی چیز کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ نہیں کریں گے ڈیریکٹ ہم یہاں پر سلائی کے ساتھ شمیز کو اٹیچ کرتے جائیں گے کٹ کے ساتھ کٹ ملاتے ہوئے شمیز اور کمیز کو جوینڈ کرتے ہوئے یہاں تک ہماری سلائی لگ چکے ابھی ہم سیم اسی طرح آر مول کے اوپر بھی سلائی لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے اور ہماری یہ سلائی مکمل ہو چکے ایسے ہم اسی طرح دوسری طرف کی بھی سلائی لگا لیں گے اگر آپ کا سلائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم انسٹاگرام پر فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کے لائک کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے جس سے ہمیں اور ویڈیوز بنانے میں کافی ہیلپ ہوتی ہے آرمول تک یہ سلائی لگ چکے یہاں پر ہم سائیڈ فٹنگ کی سلائی لگاتے ہوئے شمیز کو اچھی طرح چیک کرتے جائیں گے اور یہ سلائی لگاتے جائیں گے اس طرف سے بھی ہم کٹ کے ساتھ کٹ کو ملاتے جائیں گے اور یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے تاکہ ہماری شمیز جو ہے وہ پرفیکٹری کے ساتھ اٹیج ہو جائے فینسی کمیز کے فرنٹ کی شمیز اٹیج ہو چکی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے اور سیم اسی طرح بیک کو بھی اٹیج کریں گے کٹ کے ساتھ کٹ ملا کے سلائی لگائی آپ دے سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری شمیز جو ہے پرفیکٹری کے ساتھ اٹیج ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو ہم چیک کر کے دکھا دیتے ہیں کہ شمیز میں کہیں جھول یا کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح ہم شمیز کو پکڑ دے جائیں گے کمیز کے ساتھ اور یہ پرفیکٹری کے ساتھ اٹیج ہو چکی ہے آپ بھی فینسی کمیز کی شمیز کو اس طرح اٹیج کیا کریں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو